لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے شاعری کا بڑا عدب ہے بڑا احترام ہے اور میں کہتا ہوں شاید ہماری اس ذاکری پہ بھی یہ شاعری مقدم ہے یہ شاعری ہماری ذاکری پہ مقدم ہے اہلِ بیت کی پسندیدہ ذاکری کا نام شاعری شاعری اس میں مرسیہ خانی ہو یا کسی طرح کے اشعار ہوں جو ہمیں منبع ملتا ہے وہ دیبل خوزائی کے حوالے سے دیکھیں دیبل پڑھ رہے ہیں روایتوں کے الفاظ بیان کر رہا ہوں جناب دیبل پڑھ رہے ہیں اشعار پڑھ رہے ہیں دیبل سے کہا جا رہا دیبل خاموش ہو جاؤ خیموں سے یہ رونی کی آوازیں تمہیں نظر نہیں آ رہی روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے جیسے دیبل پڑھتے جا رہے تھے کہتے فقط طالب کا ان نسہ کہتے پردے کے پیچھے سے عورتوں کی آوازیں بلند ہو گئی کہتے انبیاء کے رونوں کی آوازیں آنے لگیں ہم اس کا احترام کریں احترام کریں ہمارے ہندوستان میں معذرت کے ساتھ ایک خطیب کا تو انتظار ہوتا ہے لیکن شاعری کی کوئی ویلو نہیں ہے کوئی ویلو نہیں ہے سوس خانی کی کوئی ویلو نہیں ہے اتنے سخت سخت شیر پڑھے جاتے اہل ویت کی مصیبت کے اور ہم یا تو کسی سے باتیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں یا پھر توجہ نہیں کرتے ہیں مقصد یہ ہے سو کی ایک بات معذرت کے ساتھ سو کی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اب وہ موضوع ختم ہو چکا ہے میں ایک نئے موضوع کی طرف جا رہا ہوں مطلب اور مقصد پوری ازاداریوں کا یہ ہو گیا ہے کہ آدمی حسین ابن علی کو خوش کرنے ہی نہیں چاہتا کرنے ہی نہیں چاہتا میرا ایکسیڈنٹ ہوا موت کے موہ سے نکلا گاڑی پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ایک آدمی کی ڈیتھ بھی ہو گئی دو تین دن کے بعد ایک جگہ کی مجلس تھی وعدہ لینے والے مولانا صاحب میں نے کہا میری پسلیوں میں بہت زیادہ درد ہے آج میں ہسپیٹلائز ہو رہا ہوں ایکسرا وغیرہ ہوگا ایم آرائی وغیرہ ہوگا اب ادھر سے فون کرنے قبلہ میری حزت کا سوال ہے آپ آ جائیں قبلہ آپ پیچھے گاڑی میں لیٹ کے آ جائیں کس کے لیے کر رہے ہو قبلہ میری بڑی بیزتی ہوگی کس کی نظروں میں بیزتی ہوگی تم نے یہ ساری مجلسیں ان لوگوں کے لیے رکھی تھی یا حسین ابن علی کے لیے رکھی تھی اگر حسین ابن علی کے لیے رکھی پھر یہ لوگوں کے عزت دینے یا بیزت کرنے سے کیا فرق پڑے گا عزیزان محترم اگر عزت و زلت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی تو ہر عزت دار ظلیل ہوتا اور ہر ظلیل عزت دار ہوتا عزت و زلت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اب اگر واقعاً آپ امام حسین کے لیے مجھ سے کریں قبلہ بس پانچ منٹ کے لیے آپ آ جائیں لوگ سمجھیں گے میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ کہنے والی باتیں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بس پانچ منٹ کے لیے آپ پڑھئے گا نہیں صرف آ جائیے اگر جان آپ اگر امام حسین کے لیے کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے مطلبی نہیں ہے مطلبی نہیں ہے مطلبی نہیں ہے امام حسین کو رازی کرنے کی کوشش کریں مجلسوں میں ہمارا فوکس لوگوں کو رازی کرنے کا زیادہ ہوتا ہے حسین ابن علی کو رازی کرنے کا کم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلسوں کی وہ رونق ہماری مجلسوں کا وہ عدب و احترام فرش عزا کے وہ احترامانت آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں